اسلام علیکم جی میں ہوں عرسلہ شیخ شیئر پرسن گروپ آف عرش جناب چند روز پہلے مران خان صاحب نے اپنی سپیچ پہ ایک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے ہاں جو کیسز ہو رہے ہیں ریپ کیسز ہو رہے ہیں ان کے لوگوں کو ایسی سزائیں کیوں نہیں دی جاتی ہیں سخت قسم کی تو اس پر پرائم منسٹر مران خان صاحب نے کچھ روشنی ڈالی اور بڑی تفصیل سے بات کی تو بات اس میں دین کی کی گئی پردے کی کی گئی بلگرٹی کی کی گئی کہ کتنی فہاشی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ جناب معاشرے کی بات کی گئی کہ اس پورے معاشرے کو اس میں ایفرٹ کرنی ہے اور انہوں نے پھر تفصیل سے سارا بتایا مغرب کا بھی بتایا اس میں پھر انہوں نے ہالی ووڈ کی بھی بات کی بولی ووڈ کی بھی بات کی کہ وہاں پہ جو ریپ کیسز ہیں کیوں اگر دیکھا جائے تو اس لی طور پر ان کی بات بلکل ٹھیک ہے جو معاشرہ ہمیں ہمارے دین نے دیا جو تعلیم ہمیں ہمارے دین نے دی دین اسلام نے دی ہم اپنی اس جڑوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے ہم لوگوں نے اور اس لیے شاید آج ہمارے معاشرے کی جو اس شکل ہے وہ بڑی بچ صورت ہو چکی ہے انہوں نے آپ سن سکتے ہیں ان کی سپیچ میں انہوں نے اس چیز پہ بھی زور دیا کہ وہ جو ایسے ڈرامے ہیں جس میں اسلام کے بارے میں اسلام کی تاریخ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے ہر چیز کا بتایا تو بات یہ ہے کہ زور دیا گیا پردے پہ فہاشی پہ کہ دین نے اگر پردہ کے بارے میں کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لوجیک ہے اور فہاشی بڑھ رہی ہے ہم جو باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ہالی ووڈ ہو تو وہ جو وہاں کا مال دکھاتے ہیں وہ ہمارے ہاں تو یہاں پہ اس طرح سے پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ ہم اوپن لی نائٹ کلپس اور ڈسکو کلپ کو ہم الاو کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ہم اس کو نہیں کر سکتے یہ تو وہ اثرات پھر ذہنوں پہ پڑتے ہیں ہمارے فیملیز پہ پڑتے ہیں اور وہ پڑے ہیں اور پھر یہ جو بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے ٹھیک ہے تو اس کا مصبت استعمال جو ہے بہت کم ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن بہت کم ہو رہا ہے تو جناب انہوں نے جو بات کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے پڑتے کی بات کی ہے تو بھی وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی اللہ کی بات کی ہے ہماری قدقارہ ہیں آمنہ علیہ الساہبہ جو کہ بہت اچھی موڈل بھی ہیں اور ایکٹریس بھی ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں لیکن انہیں یہ پڑتے والی بات اور ویلگریٹی والی بات کچھ پسند نہیں آئی اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے امنان خان صاحب سے کہ وہ مافی مانگیں اگر وہ مافی نہیں مانگیں گے تو وہ ان کے وزیر آزم نہیں ہیں تو بی بی آپ کو بات میں کہنا چاہتی ہوں آپ ذاتی زندگی میں کون سا لباس پسند کرتی ہیں کون سا لائف سٹائل پسند کرتی ہیں ہم اس پر تنخید نہیں کریں گے نہ ہمرا حق کے کوئی جو جیسا پہننا چاہتا ہے جیسا رہنا چاہتا ہے وہ رہے اپنی زندگی میں لیکن جب بات آتی ہے پپلیکلی بات آتی ہے موشرے کی بات آتی ہے اسلام کی بات آتی ہے پاکستان کی تو جناب وہاں پہ آپ کی سوچ کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا نہ آپ اپنی سوچ کو لاغو کر سکتی ہیں آپ اپنی زندگی کی کی ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے آپ نے جناب کی بات کی آپ نے مھٹو کی بات کی تو میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ قائد عظم محمد علی جناہ نے جو پاکستان بنایا وہ اسلام کی بنیاد میں بنایا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹھیک ہو گیا اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کچھ قائدیں ہیں جو کہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں فہاشی بے انتہا بڑھ گئی ہے آپ کی نظر میں آمنہ لیاس فہاشی کیا ہے مجھے نہیں پتا آپ کی نظر میں والگیریٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب سے اس بات پر معافی مانگنے کو کہا جو بات عمران خان صاحب کی اپنی ہے ہی نہیں پرائم منسٹر کی انہوں نے تو اللہ کی بات کی ہے کہ اگر ہمارے دین نے پردے کا کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے فرمان کو ٹھکڑا رہی ہیں ناؤزباللہ آپ رسول اللہ کے فرمان کو ٹھکڑا رہی ہیں دیکھئے ہم پردہ کرتے ہیں نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں اگر پردہ نہیں کرتی ہوں تو میں اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے میں اگر نہیں کرتی تو میں اللہ سے دعا مانگوں گے کہ اللہ مجھے پردے کی ہدایت دے اور جو ہمارا معاشرتی جو ایک اسٹرکچر ہے وہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں ایسا محول ملے کہ ہم اپنے دین کے مطابق باہر نکلیں اور کام کریں ہم اپنے طور سے یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا اپنے آپ کو طریقے کے ساتھ اور کور کر کے کیری کر سکیں اتنا ہم کریں پھر بھی ہر بندے کا حق ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ ایسا نکلیں لیکن پردے کی بات پر پرائم منسٹر سے معافی کا مطالبہ کرنا میری سمجھ سے پہا ہے یہ بات اور میں اس پر احتجاج بھی کرتی ہوں اور میں اس بات کی اس سوچ کی مضمت کرتی ہوں سخت الفاظ میں کیونکہ آپ نے کہا کہ جی اگر وہ یہ نہیں کہتے تو آپ اسے اپنا پرائم منسٹر نہیں مانیں گی ارے بی بی اس نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا اس نے اللہ کی بات کی اللہ کے دین کا میسیج دیا ہے اس نے اگر ہمارے دین میں پردہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی لوجک ہے کوئی تو وجہ ہوگی نا آپ کی نظر میں والگیریٹی کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن ایک آپ اسے وزیر آزم تب مانیں گی جب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بی بی جی ٹانگیں ننگی ہیں تو ٹھیک ہے سینہ کھلا ہے تو ٹھیک ہے چھوٹے کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا کوئی تحزیب نہیں ہے نہ ہمارا اسلامی طور پر کوئی تحزیب رہی ہے نہ ہماری ایزا پاکستانی کلچر ہماری کوئی تحزیب رہی ہے تو بی بی آپ کا کیا کرائیٹیریہ مجھے نہیں پتا لیکن فہاشی بڑھ چکی ہے اور جو اس کی بنیاد ہے اسے مینور آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے اگر اس کی بنیاد کو ہم سپورٹ کریں گے نہ یہ فہاشی ختم ہوگی اور اس کی وجہ سے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور یہ ریپ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب جو کہ ہمارے بہتی محترم وزیراعظم ہے میں ان کی اس بات سے سیاسی باتیں اپنی ہوتی ہیں لیکن ان کی اس بات سے بلکل اگری کرتی ہوں اور سر آپ کو ایسی باتوں پر معافی مانگنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے دین کی تو باقی ہر کسی کی اپنی قبر ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن عامنا علیہاص کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کس ملک کی چہری ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے مذہبی طور پر اور معاشرتی طور پر کچھ کچھ باؤنڈریز ہیں ہمیں اسے فالو کرنا ہے تو اگر پردے کی بات سے آپ اتنی آپ کو اتنا آپ مائنڈ کر گئی ہیں تو جس پہ آپ نے بقاعدہ ایک ویڈیو میسیج دیا ہے تو مجھے بڑا خصوص ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں آپ کم از کم ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں اگر ہم پردہ نہیں کر پاتے تو کم از کم ہم اسے اپریشیٹ نہ کریں اور ہم کہیں کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب نے کہا ہے پردہ ہے تو پردہ ہے آپ اس کی نفی نہیں کر سکتی آپ عمران خان کو اپنا پرائیم منسٹر مانے یا نہ مانے میں نے جو بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نے اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے حبیب کے نے جو ہمیں دین بتایا ہے جو ہمیں دین سکھایا ہے جو وہ ہمیں دین دیکھے گئے اس کے مطابق انہوں نے بات کی ہے تو یہ اللہ کی بات ہے نہ عمران خان کی بات نہ کسی اور کی بات ہے کروں گی اور اس پہ احتجاج کروں گی آپ نے بلکہ آمنہ لیاس آپ کو اس بات پر معفی مانگنی چاہیے کسی نے آپ کی ذات پر ٹیک نہیں کیا آپ کو چھوٹے کپڑے پہنے پہنے لیکن میں بحیثت مسلمان اور بحیثت پاکستانی میں نہیں چاہتی کہ میرا معاشرہ اس قدر اس 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 اسٹیج پر آ جائے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ ہی ممکن نہ ہو تو اس معاشرے کو میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے مل کے ہی ٹھیک کرنا ہے لہٰذا آمنہ لیاس صاحبہ آپ کو اس بات پہ نہ کہ صرف عمران خان سے نہ کہ صرف پاکستان سے بلکہ اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے پردہ برحق جائز ہے پردہ ہونا چاہیے یہ میرے اللہ اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے ہم نہیں کرتے تو یہ کوئی اپریشیٹ کرنے والی ہم نہیں کرتے یہ ٹھیک ہے ہمارا اور ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے لیکن آپ اللہ کے اور اللہ کے حبیب کی بات کو رت نہیں کر سکتی اور اس پہ میرا خیال ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تینکیو اسلام علیکم